اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں موبائل ای فور کے سم جو ویز ہوتے ہیں وہ کہاں سے ٹریس کرنے تو یہ میرے پاس ایک موبائل ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس میں ایک سم ڈال کے چیک کروا دیتا ہوں اس کی سم ٹو کا مسئلہ ہے سم ون جو ہے وہ بلکل ٹھیک کام کرتی ہے تو میں آپ کو یہ سب سے پہلے اس میں ایک سم ڈال کے چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ یہ کام نہیں کر رہی تو ابھی دوستو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ سم انسٹ آیا ہوا ہے سم نہیں چل رہی اس کی تو اس کی سم کس طرح چلانے ہیں تو اگر آپ کے موبائل میں بھی سم کا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی دوستو یہ ویڈیو آپ سکپ کریں گے تو آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کے پاس ایک ملٹی میٹر ہونا ضروری ہے اس کو آپ نے اوہم کے اوپر سیٹ کر لینا ہے اوہم کیا ہوتا ہے یہ اوہم کا نشان ہے یہ جو نشان ہے یہ اوہم کا ہوتا ہے تو اس کی اوپر میں نے سیٹ کیا ہوا ہے اب اس کی جو بلیک والی تار ہے یہ بلیک جو پوائنٹ ہوتا ہے چیک کرنے والی پن اس کو آپ نے کہیں بھی ارت کر لینا ہے یہاں پہ کر لیں یہاں پہ کر لیں کہیں بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو اپ کر لیتا ہوں اور یہ پوزیٹیو جو ہوتی ہے تار اس کو آپ نے یہاں پہ ایک ایک کر کے چیک کرنا ہے یہ اس کا ایک پوائنٹ یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا دوسرا پوائنٹ یہ بھی ٹھیک ہے یہ اس کا تیسرا پوائنٹ آ گیا یہ بھی ٹھیک ہے اس طرف سے یہ چوتھا پوائنٹ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ اس کا پانچوں پوائنٹ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ جو سنٹر والا ہے نیچے والا سنٹر میں یہ کام نہیں کر رہا اور اس کے بعد یہ چھٹا یہ سارے کام کر رہے ہیں یہ سنٹر میں یہ پوائنٹ نہیں کام کر رہا تو اس کو اب ہم نے ٹھیک کس طرح کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو میں نے جسٹ ویڈیو بنانے کے لیے صرف آپ کو یہ دکھا رہا ہوں میرے پاس یہ دوسرا موبائل ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ کافی سکریچ کیا ہے اور یہاں پہ مجھے اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ملا اور دوبارہ میں نے یہاں سے اس کی یہ جو اس کا کور ہوتا ہے آئی سیوں کا یہ بھی میں نے اتارا ہے تو اس کے نیچے سے مجھے اس کا پوائنٹ ملا جو کہ اس کا اور اس کا یہ کام نہیں کر رہا تھا جو ہمارا موبائل خراب ہے اس کا پوائنٹ جو ہے وہ سینٹر والا کام نہیں کر رہا اس کو ہم جمپر کریں گے تو وہ ہم نے اس بورڈ سے چیک کیا ہے کہ کیسے اس کو جمپر کرنا ہے اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے یہاں سے یہ میں نے ایک تار یہاں پہ رکھی ہے اور اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک آ رہا ہے تو اب اس کا بھی میں آپ کو دوسرے بورڈ کا چیک کر رہا ہوں اس پہ کام نہیں کر رہا اس بورڈ کا یہ سینٹر والا یہاں سے یہاں تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کام نہیں کر رہا تو لہٰذا یہاں سے لے کے یہاں تک ہم ایک تار جو ہے اس کے ذریعے جمپر کر دیں گے تو مجھے امید ہے یہ چل جائے گا اب تک میں نے کیا نہیں ہے میں ایک دفعہ آپ کو یہ جمپر کر کے دکھا بھی دیتا ہوں تو جمپر کرنے کے لیے دوستو آپ کے پاس یہ جمپر وائر ہونی چاہیے تو دوستو اس کو آپ نے جمپر اس طریقہ سے کرنا ہے کہ یہ تار کہیں بھی ارث نہ ہو اگر یہ کہیں تار جوڑ جاتی ہے کسی جگہ پہ تو پھر آپ کا یہ پوائنٹ کام پھر بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ ارث کے ساتھ جڑ جائے گی اب یہاں سے میں اس کو اپنے صاحب سے کاٹ لیتا ہوں تار کو یہ میں نے تار اس کی کاٹ لی ہے اب میں نے ڈریکٹ آپ کو ایک دفعہ جمپر کر کے تو چیک بھی کروا دیتا ہوں جی تو ابھی آپ دیکھتے ہیں میں نے تار جمپر کر دی ہے تو اب میں ایک دفعہ سم جو ہے اس میں ڈالتا ہوں یہ سم ڈال دی دوستو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ تار آپ کی کہیں بھی ارث نہیں ہونی چاہیے ارث ہوگی تو پھر سم نہیں چلے گی یہ اس کا یہاں پہ بیکٹری میں نے لگا دی ہے اور فون آن کر دیا ہے تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سرچنگ لکھا ہوا آگے یہاں پہ سگنل نہیں لگے ہوں گے تو میں سگنل کو بھی یہاں سے جوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے کہ سگنل بھی اس کے آ رہے ہیں تو ابھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں زونگ لکھا ہوا آگے اور اس کے اوپر سگنل بھی فل آ رہے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات